بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا اوفیشل امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک مرد با پھر آپ کی ہیڈ میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلوس اسمان سیزن 2 کے اپیسوڈ 36 کے ٹریلر کی کہ کلوس اسمان سیزن 2 کے اپیسوڈ 36 کے ٹریلر میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے اور 36 اپسوڈ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ کیا اسمان کلاجیسر کے لئے کو فتح کر لے گا اور کیا اسمان واقعے میں ترون خاتون سے شادی کرنے جا رہا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لیکٹ اینڈ تک لازمی سے دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کا لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کیسے ویڈیو کو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا اسمان واقعے میں ترون خاتون سے شادی کرنے جا رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اسمان کبھی بھی ترون خاتون سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ گیار مسلم ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 36 کے ٹریلر کی ناظرین کرلوس اسمان سیزن 2 کے ایپیسوڈ 36 کے دوسری ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون اسمان بیم سے کہتی کہ اسمان صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ کائک بلے کی سلامتی کے لیے آپ کو ایک نیک خاتون کی ضرورت ہے اس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے کہ اگر آپ اس عرور کو تلاش نہ کر پائیں اور میرے دل کے ٹوڑنے کی فکر میں رہیں تو پھر میں خود وہ خاتون کو تلاش کروں گی دوسری طرف دندار کی بیوی بالا خاتون سے کہتی ہے کہ یہاں کوئی کائی سردار نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد نہ ہو دوسری طرف بزرگ عبدال بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ محبت کرنے وال کو اس وقت کون سمجھ سکتا ہے کہ اپنے محبوب شخص کو کسی اور کے والے کیسے کیا جا سکتا ہے اس طرف بالا خاتون سلجان خاتون سے گمگین گھو کر کہتی ہے کہ سلجان اماں میں نے ان کا کسی اور کا ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا دوسری طرف ترگن خاتون اسمان سے کہتی کہ ایک دن آپ مریں گے اور میرے بار میں کہا جائے گا کہ اس عورت نے سردار اسمان کو قتل کیا تھا ناظرین ٹریلر کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ اسمان قلعہ کو فتح کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اس قلعہ سے فاتح بن کر لوٹیں گے یا شہید ہوں گے لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسمان قلوجیسر قلعہ کو فتح کر سکتا ہے کیونکہ اب یہ قلعہ اسمان کی عزت کا مسئلہ بن چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمان نے یہ قلعہ پہلے ہی فتح کر لیا تھا لیکن کمانڈر نکولا اس پر قبضہ کر لیتا ہے اس کے علاوہ اسمان اب اپنے سپاہیوں کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے اور اپنے بھائی اور چچا کو اگواہ کرنے کا بھی بدلہ لے سکتا ہے اس لئے یہ قلعہ عثمان کی عزت کا مسئلہ بن چکا تھا اور اس لئے عثمان اس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہے جو کہ آپ آگے آنے والے اپسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا لائک کریں کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نیسے نہیں اپڈیوٹ آپ کے پاس آسانی سے پہنچتے رہے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ